موسیقی نمسکار صبح کے نو بجنے والے ہیں وقت ہے نو کی نو خبر کا اور آپ کے ساتھ میں ہوں شپرا جھا بولیٹن میں سب سے پہلے بات کریں گے اس ریل ہاتھ سے کی جو آج اہلے صبح سامنے آئی جھارکن کے چکدھرپور ریل منڈل کے بارہ بمبو ریلوے سٹیشن کے پاس ہاورہ ممبئی میل ایکسپریس درگھٹنا گرس ہو گئی بتا جا رہا ہے کہ ٹرین کی 18 ڈب میں پٹری سے اتر گئے فیلہال اس ہاتھ سے میں دو لوگوں کے موقع کی خبر ہے لیکن ابھی تک اس کی آدھکارک پشتی نہیں ہوئی ہے اس ٹرین ہاتھ سے میں کئی آتری ہاتھ سے میں گھائل میں ہیں موقع پر ریلوے کرمچاریوں کے ساتھ ہی اے آر ایم اے دی آر ایم اور سی کے پی کی ٹیم پہنچ گئی ہے جو گھائلوں کو ریسکیو کر رہی ہے گھٹنا کے بارے میں ریلوے کا کہنا ہے چینزہ disparند JO2022 HAVVRA BARBILA EXPRES چینزہ مسکس سےigo چینزہ کرند Cینزہ error پہنچ تی problèmes CO2202 HAVDRA BY funcion concert 机 ہمارے لئے ہمارے جوان بنگاڈوار کے فضے ہوتا ہے امارے لئے 80% كانت سيتم مرنطانی تا بعد لئے پسندگی من کاری ویڈا کی طرفان لمحے کا آنے مناسبی لئے جوانی تا دیا ویڈا کی طرفان کاری جوانی ساتھ پسندگی ، ، خلی طرفان طرح انگر طرفان مار واقعlarda چیزیں السواسسان جوانی سے مرنم سسٹین مانے انجوریز اور جس میں گھائے ہیں ان کی سنکھیا چھے بٹا ہی جاری ہے دو لوں کی موت ایک خبر مل پا رہی ہے لیکن یہ بھی بتا جا رہا ہے کہ قریب 80% جو یاتری اس چین سے ٹریول کر رہے تھے جو ٹھیک ہیں انہیں اب بسوں کے ذریعے نیر بائی سٹیشن بھیجا جا رہا ہے اور اب وہ وہاں سے اپنے گنتہ وستان تک کے لیے ربانہ کر دیے جائیں گے بتا جا رہا ہے کہ اس میں قریب 18 کوچ ہیں جو پٹری سے اتر گئے تھے تو ان کوچوں میں جو یاتری سفر کر رہے تھے ان یاتیوں کو باہر نکال لیا گیا ہے آج گھٹنا اہلے صبح 3 بچ کر 45 منٹ پر ہوئی ہے ٹرین سنکھیا 12810 ہاورا CS MT ایکسپریس صبح کری 3 بچ کر 45 منٹ پر ہاتھ سے کا شکار ہو گئی کیسے شکار ہوئی ہے گرافکس کے ذریعے ہم آپ کو یہ دکھا رہے ہیں آپ کو بتا دیں جو جانکاری اب تک مل پا رہی ہے اس کے مطابق بتائی ہے جا رہا ہے کہ پہلے ایک مال گاڑی یہاں پر ڈیرےل ہوئی تھی اس کے کچھ ویگن پٹری پر پڑے ہوئے تھے اور اسی وقت اپ لائن سے ہاورا ممبئی میل ٹرین گزر رہی تھی جو اس سے ٹکرا جاتی ہے اور اس کے بعد حادثہ ہو جاتا ہے جو تصویر اب آپ کو دکھا بھی رہے ہیں اور تین تصویریں آپ کے ٹی ویس ٹین پر صبح 3 بچ کر 45 منٹ پر یہ حادثہ ہوتا ہے جیسے ہی جانکاری آس پاس کے لوگوں کو ملتی ہے وہ موقع پر پہنچ جاتے ہیں اور یاکتریوں کو بچانے کی کوششیں شروع کر دی جاتی ہے اس کے بعد ادھکاری کی ٹیم بھی موقع پر پہنچتی ہے لوکل پرشاشن کی ٹیم وہاں پہنچی جو ریلوے کے ادھکاری تھے وہ تورنت وہاں پہنچے رسکیو آپریشن شروع کیا گیا جانکاری کے مطابق 18 کو جو پٹری سے اتر گئے تھے ان سبھی سے یاکتریوں کو باہر نکال لیا گیا ہے اور یہ تین تصویریں ہم آپ کو گھٹنا کی دکھا رہے ہیں جھارکھنڈ کے چکردھرپور ریل مانڈل چھے پر میں ایک بڑا ٹین حادثہ ہوا ہے فیلال میں ابھی وہاں گھٹنا ستر میں وجود ہو آپ یہاں دیکھ رہے ہیں یہ حاولہ مومبئی ٹین جو حاولہ مومبئی میل ہے یہ حاولہ سے مومبئی کی اور جا رہی تھی اور یہاں بڑا بامبو کے پاس یہاں پر یہ بیریل ہوئی ہے اور اس کے ساتھ اس کے بڑھل لائن میں جو ڈاؤن لائن سے آ رہی تھی چکردھرپور سے ٹاتا کی ور جو جا رہی تھی ایک مالگاری وہ ڈیل ہوئی ہے جیسا بتایا جا رہا ہے کہ مالگاری پہلے ڈیل ہوئی اور اس کے چپیٹ میں آ کر جو حاولہ مومبئی میل ہے وہ ڈیل ہوئی ہے حاولہ مومبئی میل جو ٹین ہے اس کے ادھکانس بھوگیاں پٹری سے اتر گئی ہے قریب جیسے اتھارہ بھوگی یہاں ٹریک سے اتر گئی ہے اور کتنا جوڑدار یہ حادثہ ہوا ہے آپ دیکھ رہے ہیں تو ان کی جو بھوگیاں ہے پوری طرح سے نیچے اتر گئی ہے سلیتر یہاں برباد ہو گیا ہے اور جو گھٹنا میں اس حادثے میں اگر کیجویلٹی کی بات کر رہے ہیں تو دو لوگوں کی موت کی بات سامنے آ رہی ہے اور درجنوں لوگ اس میں گھائل ہوئے ہیں اور فیلال اب یہاں پر چکردھرپوریل منڈل کے جو بری ادھکاری ہیں موقع پر جمع ہوئے ہیں یہ نہیں بتایا جا رہا ہے کہ کتنے لوگ گھائل ہیں لیکن جو ہمارے رولکربیوں سے یا انہیں ستروں سے جو جانکاری مین رہی ہے 20 لوگوں کے آس پاس یہاں گھائل ہونے کی جانکاری مین رہی ہے جنہیں چکردھرپور کے اسپیٹال لے جایا جا رہا ہے علاج کے لیے یہاں گھٹنا اصطل میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہزاروں کے سنکھیاں میں لوگ بھی آس پاس کے جمع ہو گیا ہیں اور فیلال یہاں پر رہت کاریہ جاری ہے جیٹن چاہی باسا تو گراؤنڈ زیرو سے آپ کو یہ تصویر دکھا رہے تھے نیوز ایڈین سموات داتا روپیش پردھان جو وہاں پر موجود ہیں انہوں نے آپ کو وہ تصویر دکھائی اور ہم آپ کو اب یہ گرافکس کے ذریعے سمجھاتے ہیں کہ آخر یہ حادثہ کیسے ہوا کیسے اتنا بڑا حادثہ ہو جاتا ہے آپ سمجھئے سب سے پہلے بتایا جا رہا ہے کہ کچھ دیر پہلے اسی سٹیشن کے پاس اسے تھوڑی دوری پر ایک مال گاڑی جو آ رہی تھی وہ ڈیریل ہو جاتی ہے اس کے کچھ ویگن جو ہیں اسی ٹریک پر پڑے رہتے ہیں دوسری اور سے جو ہاورا ممبئی ٹرین آتی ہے وہ اس سے ٹکرا جاتی ہے اس کی لیے جو ہے وہ سنٹرل ریلوے نے مدھر ریلوے نے اپنے الگ الگ سٹیشنوں پہ ہیلپ لائن نمبر کی سویدھا پردان کی ہے جن میں پراموکھے سے چھترپتی شیواجی مہاراش ٹرمینس دادر کلیان ناکپور بوساول بڑھنے را ایسے بہت سارے سٹیشن ہیں جہاں پہ بھی یاتریوں یاتری وہاں سے یاترا کر رہے تھے جہاں پہ بھی وہ اترنے والے تھے ان سبھی سٹیشنوں پہ مدھر ریلوے کے دوارہ ہیلپ لائن نمبر کا ریجمنٹ کیا گیا ہے تو ابھی آپ ریلوے کے آفیسر کو سن رہے تھے جنہوں نے بتایا ہے ہیلپ لائن نمبر بھی جاری کر دیا گیا ہے کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جن کے پریجن اس میں سفر کر رہے ہوں گے انہیں بھی چنتہ ہے کیاکہ وہ کیسے ہیں تو ایسے جاننے کی کوشش بھی ان کی ہوگی تو ایسے میں ان لوگوں کے لئے ہیلپ لائن نمبر جاری کیا گیا ہے آپ وہ نمبر پر کال کر کے پوچھ بھی سکتے ہیں نیوز 18 پر ہم آپ کو وہ لگتار ہیلپ لائن نمبر بھی دکھا رہے ہیں لیکن اب ہم آپ کو بتاتے ہیں آپ کے من میں بھی سوال ہوگا کیاکہ یہ حادثہ ہو کیسے کیا ٹرین کیسے اس ٹریک پر آئی اور کیسے ٹکرا کر حادثہ ہوا ہے دس کوچ کیسے پٹری سے اُتر گئے تو ہم آپ کو وہ سب کچھ گرافکس کے ذریعے سمجھائیں گے کہ آج صبح 3 بچ کر 45 منٹ پر جب سب کچھ سامان نے چل دہا تھا کیسے جھارکن کے چکدرپور میں یہ حادثہ ہوتا ہے یہ تصویر آپ دیکھیں اس میں آپ دیکھ پا رہے ہیں ادھر جو آپ کو یہاں پر گاڑی نظر آ رہی ہے جیسے یہ بتایا ہم نے پہلے آپ کو بتایا کہ جو مال گاڑی تھی وہ ڈی ریل ہو جاتی ہے یہ مال گاڑی کے ویگن ہے جو یہاں پر پہلے سے پڑے ہوئے تھے اور ٹھیک اس کے سامنے سے یعنی جو دوسرے اپ لائن سے جو یہ مومبئی ہاورا میل ٹرین آ رہی تھی بلکل سپیڈ میں آتی ہے اور یہاں پر جو پہلے سے ویگن ہے اس ویگن سے سیدھے ٹکر ہو جاتی ہے جس میں آپ دیکھیں اور جیسے یہ ٹکر ہوتی ہے اس کے بعد دس کو جو اس کے ہے ہاورا میل ٹرین کے وہ جو ہے دی ریل ہو جاتی ہے دس کو اٹھارا کچھ لگ بھگ ہیں جو کی بٹری سے اتر جاتے ہیں حالانکہ اس میں جو یاتری فسے بے تھے انہیں نکال لیا گیا ہے لیکن اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ بیٹے ایک سال کے اندر کتنے بڑے بڑے ریل ہاتسے اب تک ہوئے ہیں اور سوال یہی اٹھتا ہے کہ آخر یہ ریل ہاتسے کیسے ہو جاتے ہیں اگر ہم آپ کو اس کی ریپورٹ دکھائیں کہ اب تک کتنے ریل ہاتسے ہیں تو آپ دیکھیں ایک سال میں ہوئے بڑے ریل ہاتسے اگر اٹھارا جولائی کو دیکھیں بتایا جا رہا ہے کہ یوپی میں اس وقت یہ ریل ہاتسہ باتا دولوں کی موت ہو گئی تھی سترہ جون دوہزار چوبیس کو دارجلنگ میں کنچن جنگا ایکسپریس کی مال گاڑی سے ٹکر ہو گئی تو ہاتسے میں دس یافتری کی موت ہو گئی اور تیس سے زیادہ لوگ گھائل ہو گئے تھے حالی کی خبر ہے 29 اکٹوبر دوہزار تیس کو دیکھیں آندھ پردیش میں وشاقہ پٹنم پلاسہ اور وشاقہ پٹنم آکوی میں ہاتسہ ہو جاتا ہے اور ہاتسے میں 11 لوگوں کی جان چلی جاتی ہے 11 لوگوں کی موت ہو جاتی ہے 11 اکٹوبر دوہزار تیس کو دیکھیں ڈلی کی آنند بیہار سے گوہاٹی جا رہی نورت یسٹ ایکسپریس بھی ہاتسے کا شکار ہو جاتی ہے اور ہاتسے میں چار یاکتریوں کی موت ہو جاتی ہے بیتے ایک سال کی بتا رہے ہیں آپ کو خبر اوڈیشا کے بالا سور میں تین ٹرینے آپس میں ٹکرا گئی یہ ہاتسہ کتنا بھیاوہ تھا کتنا بڑا تھا آپ نے بھی وہ تصویریں دیکھی تھی تین سو لوگوں کی اسے موت ہو گئی تھی یوپی کے گونڈا میں چنڈگر ڈیبڑوگر ایکسپریس کے چھے ڈیبے بے پٹری ہو گئے تھے 18 جولائی 2024 کو جس میں دو یاکتریوں کی موت ہو گئی تھی تو ایسے میں سوال یہی ہے بار بار کیا آخر کیوں یہ ٹرین ہاتھ سے ہو جاتے ہیں کیوں نہیں چوکسی برتی جاتی ہے اور اسی بیچ آپ کو بڑی خبر بتا دیں یاتریوں کا ریسکیو آپریشن ابھی بھی جاری ہے یہ بڑی خبر آپ بتا رہے جھارکن کے چرگدرپور میں ابھی بھی یاتریوں کا ریسکیو آپریشن جاری ہے اسی پرتیشت یاتریوں کو باہر نکال لیا گیا ہے تو جھارکن ریل ہاتھ سے جوڑی بڑی خبر سامنی آ رہی ہے یاتریوں کے لیے ریسکیو آپریشن چلا جاری ہے جو آپریشن ابھی بھی جاری ہے بتا جارہا ہے کہ اسی پردیشت یاتنیوں کو نکالا گیا ہے اور بس سے یاتنیوں کو اب لے جایا جا رہا ہے ایک ریسکیو ٹرین بھی موقع پر پہنچ چکی ہے اور بچے وے یاتنیوں کو ٹرین سے بھیجا جائے گا کئی لوگ جو سمبر کر رہے تھے گنتبستان تک پہنچنا تھا ان کے انہیں لیکن چکدھرپور میں حادثہ ہو جاتا ہے ہاورا سے یہ ٹرین چلی تھی اور جھارکن کے راستے ہوتے ہوئے اسے آگے جانا تھا ممبئی تک جانا تھا لیکن اس سے پہلے چکدھرپور ریل منڈل پہ ہی یہ حادثہ ہو جاتا ہے بارہ بمبو ریلوے سٹیشن کا نام بتا جا رہا ہے جہاں پر یہ حادثہ ہو گیا لیکن وہاں پر جو یاتنیوں کو کچھ یاتنیوں کو بسوں سے لے جا جا رہا ہے اس کے ساتھ ہی ایک ٹرین بھی وہاں پر لائی گئی ہے رسکیو ٹرین جو آپ کو تصویر ہم دکھا بھی رہے ہیں یہ بس کی تصویر ہے جس میں آپ دیکھیں جو یاتری وہاں پر ہیں ان سبھی یاتریوں کو موقع سے نکالا جا رہا ہے بسوں کے ذریعے آگے روانہ کیا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ہی ایک رسکیو ٹرین بھی موقع پر بیج دی گئی ہے تاکہ ہی جو یاتری ہیں انہیں ان کے گھروں تک پہنچایا جا سکے جو جہاں جانے والے تھے تو اس وقت کی بڑے خبر آب کو تارے اسی پرتیشت سے زیادہ جو یاتری ہیں ان کا رسکیو کیا گیا ہے اور ان سبھی یاتیوں کو اب بسوں کے ذریعے رسکیو ٹرین کے ذریعے آگے روانہ کیا جا رہا ہے اور آجی ریلوے سٹیشن سے کرین سپیشل ٹرین بھی روانہ ہو چکی ہے گھٹنا ستھل کے لیے اس کرین سپیشل ٹرین کو روانہ کر دیا گیا ہے تاکہ پٹری سے ڈیریل بوگی کو ہٹانے کا کام کیا جائے کیونکہ وہاں پر پریچالن بھی بادیت ہو گیا ہے تو ایسے میں پریچالن سامانے کیا جائے جل سے جلد موقع پر جو بوگیاں پڑی ہوئی ہیں اسے ہٹایا جائے اس کے لیے رانچی ریلوے سٹیشن سے کرین سپیشل ٹرین بھی روانہ کر دی گئے تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں یہ کرین سپیشل ٹرین ہے جو ابھی موقع پر پہنچے گی بارہ بمبو ریلوے سٹیشن پر اسے پہنچنا ہے اور رانچی سے اگر وہاں تک کی بات کریں دوری کی کتنا سمیہ لگے گا تو لگ بھگ تین گھنٹے لگ سکتے ہیں یہ ٹرین وہاں پہنچ جائے گی اس کے بعد کرین کے ذریعے پٹری سے ڈیریل بوگی کو ہٹانے کا کام کیا جائے گا اور پھر پریچالن سامانے کیے جائیں گے کیونکہ اس ریلوے ٹریک سے ہو کر کئی اور ٹرینوں کو گزرنا تھا جس کے روٹ اب ڈائی ورڈ کیے گئے ہیں چکدرپور ریل منڈل میں ہوئے ٹین ہاسے کا اثر ریل پریچالن پر پڑھ سکتا ہے چونکہ مارک پریورتن کی بھی سمحہ جو ہے وہ جتائی جا رہی ہے ہم اسے میں رانچی ریلوے شرسن پر جہاں کئی یاتری ہمارے ساتھ ہیں لیکن جو بھی یاتری جس ٹرین جو بھی ٹرین پکڑیں گے ابھی تک اس کے مارک پریورتن کی یا شیڈول میں کوئی ابھی تک انتر نہیں ہے آپ لوگ کس ٹرین سے جانے والے ہیں ہم تو ابھی جیسٹ آئے ہیں ایل پی دھنباد سے اور ابھی ہم کو لوکل میں جانا ہے ٹوری تو ادھر سے تو اسے کچھ فرق نہیں پڑ رہا ہے باقی جو ریلوے کا ہم لوگ کا ایکسیڈنٹ سونے سوگے ہوا ہے کھرسما میں وہ بمبائی ہبڑا روٹ ہے اینی ٹیم اس روٹ پہ گاڑی ہر دم 5-10 منٹ میں لگا ہوا ہے اس روٹ میں اس طرح سے گھٹنا ہونا تھوڑا دکھت ہے لیکن اس میں درست ہونا چاہیے ایسے پہلے سے بہت اچھے ہے لیکن اور بھی اچھے ہونا چاہیے آپ کو لگتا ہے جو تکنیکی چھوک ہوئی ہے وہ مین لائن ہے چونکہ ہبڑا ممبائی مین لائن ہے کافی جار ٹریفک کرتی اس روٹ میں اینی ٹائم اس روٹ میں گاڑی لگی ہوئی ہے ہبڑا بمبائی بولنے سے مین روٹ ہے تو اس کے چل دے اس میں تھوڑا درست ہونا چاہیے ریلوے پرساشن کو تھوڑا دھیان دینا چاہیے جتنا بھی آپ لوگ یہاں پر ایسا کوئی جنکاری نہیں ہے کہ میرا ٹرین ڈیلے ہے یا کینسل ہے ایسا کوئی جنکاری نہیں ہے آپ کہاں جا رہے ہیں ہم تو لوہردگا جا رہے ہیں آپ کو اپنے ٹرین کوارے میں کچھ اس سمجھ میں درگھٹنا کے بارے میں تو ابھی تکال تو معلوم ہوا یہ بہت دکھت ہے اور اس طرح کا ریلوے پرساشن یا جسے کو جنکاری یہاں ابھی تک نہیں یاتریوں کو ملا جسے کس مار پر جانا ہے سرچت نہیں ہونے سے بہت دکھت اور پریسانی یاتریوں کو ہوتا ہے ریل یاتری سجگ ہیں اور ساب بتا رہے ہیں کہ ریل جو ہے آم آدمی کی سواری ہے لوگ سفر پر سفر سفر آدھا بھروس کرتے ہیں گھر سے نکلتے ہیں کہیں سفر پر جانا ہوتا ہے تو سب سے پہلے جیہن میں جیس مارگ کی تصویر آتی ہے ریل مارگ ہوتا ہے جیسے ہی جیسے جانکاری لوگوں کو مل رہی ہے لوگ اپنا جو اپنی ٹین ہے مارگ ہے اس کو چیک کر رہے ہیں کہ ٹین رائٹ ٹائم ہے نہیں تو اس ریل ہاتھ سے پر ہماری نظر لگتار بنی ہے پل پل کا آپ ڈیٹ آپ کو بتا رہے ہیں لیکن اس بیچ آپ کو ایک اور بڑی خبر بتا دیں کیرل کے وائی لینڈ سلائیڈ ستروں کے مطابق لینڈ سلائیڈ کے چلتے قریب سو سے زیادہ لوگ ملوے کے اندر فنس گئے جنہیں باہر نکالنے کی کوشش کی جا رہی تو بڑی خبر آپ بتا رہے ہیں دیکھیں بڑا حادثہ کیرل کے وائی نار میں تصویر آپ کی ٹی وی سب سے پہلے دو بجے قریب لینڈ سلائیڈ ہو جاتا ہے بتا جاتا ہے کہ ملوے کے اندر 100 سے زیادہ لوگ فس گئے ہیں اور اس کے ٹھیک باد ایک بار اور قریب 4 بج 10 منٹ پر پھر لینڈ سلائیڈ ہو جاتا ہے ستروں کے مطابق لینڈ سلائیڈ کے چلتے اب تک 100 سے زیادہ لوگ ملوے میں فس ہو ہیں جیسے ہی جانکاری ملی ادھکاری کے ٹی موقع پر پہنچی بھی ہے ریس آپ پر دکھا رہے جس میں انہوں نے بات کی ہے مکھے منٹری سے اور انہیں کی نکی طرف سے ہر سم مدد کا بھروسہ دیا گیا ہے تو آج صبح ہی گہ ہات سا کیرل کے وائی ناڈ میں ہوا جہاں لینڈ سلائیڈ کی وجہ ستو لوگ ملوے کے اندر پس پانچ لوگ کی موت خبر ہے اور اس ہات سے پر دکھ جت آتے وے پی موڈی نے سوشل میڈیا سائی ٹیکس پر پوسٹ کیا پی موڈی موڈی دکھ جت آیا ہے اس ہات سے پر اور اس کے ساتھ کیرل کے سی ایم سنو نے بات کی کیرل سرکار کی طرف سے ہر مدد کا بھروسہ دیا گیا ہے تو کیرل کے وائی ناڈ سے آپ کو یہ بڑی خبر بتا رہے اور اگر آپ کو لئے چلتے ہیں نیوز 18 سموا داتا پر بھنجن کمار ہمار ساتھ لائف جوڑ رہے سیدھے ان کا روک کر لیتے ہیں اور اب جاننے کی کوشش کہ آخر اس ریل آج سے کے ماملے میں کیا کچھ فلال اپ ڈیٹ ہے پر بھنجن اگر ہم اپ ڈیٹ پر بھنجن آپ مجھے سن پا رہے تو گراؤنڈ زیرو پر نیوز ڈیٹ کی ٹیم پہنچی بھی ہے پل پل کا اپ ڈیٹ نیوز ڈیٹ بیار جھار کن پر ہم آپ کو سبح سے لگ تار دے رہے ہیں یہ بھی بتا جا رہا ہے کہ کچھ موقع پر موجود ہیں اور وہ ہمیں جانکاری پل پل کی دے رہے ہیں اس بیچ ہم آپ کو ایک بار پھر سے بتا دیں ہا ممبئی میل ٹرین درگھٹنا گرس ہوئی ہے میڈکل ٹیم بھی رانچی سے ربانہ ہو چکی ہے کچھ دیر میں وہ پہنچ بھی جائے گی اس کا آپ ڈیر بھی ہم آپ کو بتائیں گے پر بانجن کیا چل رہا ہے وہاں پر ابھی کیا بھوگی ہے پوری طرح چھتی گرس ہو گئی ہے ایک دوسرے کے اوپر بھوگی چڑھ گئی تھی جس میں لوگوں کی موت ہو گئی ہے لیکن اس کے علاوے درزن جو جاتی ہے جنہیں آسانی اسپطال پر یہاں پر علاج کر رہا رہا ہم یہاں پر جانتے بھی سوگہ سی یہاں پر ریس سی جاری ہے جو ویڈی کا کیم جو ہے یا پر اپنے 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 شروع کر گئی سر کس طرح یہ گھٹنا ہے سر شروع کر دی گئی ہے پر آس سو سو دو میرنٹ آمدہ اپنے بھرو سر سر آمدہ سر آمد cuánt میں سانڈی رنومندل سے سبھی دھانا پرواری پولیس کے اندر سے بلکو یہاں رج کر آئے گیا اسی کے ساتھ سائباسا اس پی سر سے اور اس پی جمجھے سر سے بھی انروز کرتے بھی وہاں سائباسا اور جمجھے سر سے بھی پولیس کو اسیاں گو کر آئے گیا اس کے ساتھ کنٹرل روم بیٹ پیوٹ کیا گیا اور جتنے بھی اسکتال آس پاک کے تھے ان کو الیک موڈ پر رکھا گیا جمجھے سر سے بھی پاک کر کے اسکتال آس پاک کر آئے گیا اور جب آپ کو یہ تصویریں ہم دکھا رہے ہیں اور جو موقع پر ادھکاری موجود ہیں جو آفیسرز پہنچے ہوئے ہیں انہوں نے کیا کچھ وہاں پر دیکھا کب انہیں جانکاری ملی کیا کچھ رہات بچاؤ کا کاری چل رہا ہے کس طریقے سے کاروائی جاری ہے یہ سب کچھ وہ بتا رہے تھے اور اس بڑی خبر پر ہماری نظر لگتار بنی ہوئی ہے پربنجن آپ بھی جو ہے نظر بنائی رکھیں واپس بھی آپ سے آپ ڈیٹ لیں گے یہاں بس روک رہے ایک چھوٹے سی بریک کے لیے بنے رہیے نیوز ڈیٹین بیہار جھار کھن کے ساتھ موسیقی موسیقی موسیقی